صفابت المال شاق دوبری کے ذمہ دار ہمارے جناب اشرف الاسلام صاحب تشریف لائیں اور وہاں جو کچھ کام ہو رہا ہے الحمدلہ دوبری میں مدرسہ بھی قائم ہے وہاں دیر سو بچے چونکہ وہاں داخلہ ہوا اور بڑی فربانیوں کے بعد اور بڑی کابیشوں سے الحمدلہ وہاں کام چل رہا ہے دعا فرمائیں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اور کوکڑا جار کے فائسلہ صریف 20 کلومیٹر سے تو وہاں جو دنگا ہوا اس کے سارے آدمی جو ہے بلیاسی پڑا میں آئے دھبڑی میں قریب قریب 60 to 70 thousand آدمی وہاں پر کیمپوں میں رہے تو الحمدللہ سفہ بائطول مال کے طرف سے موڑنا گیاستہ گرسی بھی یہ سفہ بائطول مال کے طرف سے جو انداد ہوا الحمدللہ بہت بہت ہوا ابھی جو ہے پھر بہت سردی بھی اتنا جیادہ ہے کہ پاس ڈگری سیلسیاس چل رہا ہے ابھی کیمپوس ہے شریف 20 پرسن جس کا لینڈ ہے لینڈ ہولڈر کو پٹہ در کو ابھی گورنمنٹ ریابلیشن دیا اور باقی جو ہے 20 پرسن اپنے آپ سے گئے اور باقی کا جو 60 پرسن ہے ابھی یہی پہ ہے کیمپوں میں ہے ان لوگوں کے جانے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں اور ابھی ابھی خبر ملا کی سردی میں 3-4 افراد انتقال ہو گئے یہ بچے لوگ ایسے رہ رہے ہیں یہ لوگ ایسے رہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا پاس بلانکیٹ بھی نہیں ہے ان لوگوں کا پاس رہنے کا مقام بھی نہیں ہے ہمارا مرنہ بھدردین آجمال صاحب وہ تھوڑا کچھ کر رہا ہے لیکن وہ آسان کے MP ہوتے ہوئے بھی دھوبری ڈسٹک کا MP ہوتے ہوئے بھی اتنا نہیں کر پیا جتنا صفہ بائتول مال کے طرف سے ہوا ہے یہ الحمدللہ آپ جمعہ داروں کا کوشش ہے محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جریعے سے ہمارے بھائیوں کو ہمارے ماں بہنوں کو ہمارے بچوں کو جو ہے ان لوگوں کو بھیل حل یہ اچھا سے رہ پا رہے ہیں ابھی کوکلاجہ ڈسٹک میں مسجد جو لوگ جا رہا ہے ان لوگوں کے پاس مسجد بھی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑے ایسا سیچویشن ہے تو اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کوئی تور پور ہوتے تھے نبی بھیجتے تھے تو نبی آگے دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے اور اکرام کرتے تھے آج اکرام کا سلسلہ ختم ہو گیا الحمدللہ یہ صفہ بائتول مال کے صفہ بائتول مال سے ہم لوگ اکرام سکھ رہا ہے یہ اتنا اکرام کر رہا ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کا اکرام ابھی تمام جو ہمارے دنگا میں لوگ پسے ہوئے ہیں ان لوگوں کا بہت کام آ رہا ہے آپ لوگ دعا کیجئے تاکہ ہم لوگ بھی یہ کر پائے اور جو ہمارا بلاسی بڑا میں ایک مدازہ ہوا ہے وہاں پر ابھی یہ دیر سو پچھا رہ رہا ہے وان اسٹریس ابھی ابھی کمپلیٹ ہو رہا ہے اور لینڈ خریدہ گیا اسی کا بغل بغل میں ٹوٹال مرانا گیاز بھائی رسیدی صاحب ہمارے ہاتھوں میں ستائیس لاک ستائیس ہجار روپیہ دیا ہے جو ابھی کام ختم ہونے والا ہے آپ لوگ دعا کیجئے جو بچے لوگ ہیں سارے کے سارے بچے اور کیمپو کا ہے اور آگے ہمارا پلاننگ ہے کہ ہم اور بچے کو لے قریب قریب پین سو بچے کو لے کہ ہم مدرسہ چلائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ دعا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ اشرف بھائی ہمارے ماشاءاللہ کاروباری آدمی ہیں ان کا بجاج اور ہونڈا کے شو روم ہیں لیکن اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہو گئے تھے پورے ساتھ مل صاحب اب ہم آپ کے ساتھیں ختم دوسرے کے آدمی کہ الحمدللہ پورے مدرسے میں تعمیر چل رہی ہے بچوں کا پرابلم آڑ دن کے اندر شیڈ ڈال کر دو شیڈ ڈال کر بچوں کے داخلے کے لئے ہم کی تیاری کیے الحمدللہ پھر اس کے بعد مہاں ایک صاحب نے زمین دی ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ اس پر چھت بھی پڑ گیا آر سی سی کا چھت پڑ گیا ہے دعا کے لئے اس کی تکمیل کرنا ہے فند نہ ہونے کی وجہ سے ہم ابھی کام رکیں لیٹرین کے بھی بڑے مسائل ہیں ڈریلیش سسٹم نہیں ہے تو ہم میں مہاں پر ہمیں لیٹرین بنانا چاہا چھ سات لاکھ کا خرچہ آ چکا ہے صرف اس کے ٹینگ بنانے میں بڑے بڑے ٹینگ بنا کر اوپر لیٹرین بنانے کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے ان بچوں کے بھی تعلیم کے سلسلے میں بھی اسادزہ بھی ہیں چھ سات اسادزہ وہاں پڑھا رہے ہیں پورا خرچ یہی سے بھیجنا ہے کوئی وہاں مقامی تعاون نہیں ہے پورا یہاں سے بھیجنا ہے اور جب ہم نے دیکھا عیسائی مشنری وہاں پر کام کر رہی ہے اور بچوں کو لے کے جا رہی ہے بچوں کو لے کے جا رہی ہے ہم نے سوچا کہ اگر اس وقت میں ہم ان بچوں کو بیار و مددگار چھوڑ دیں گے تو کل قیامت کی دن اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا اس لئے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی بچے آ سکتے ہوں جمع کریں اللہ حط پالنے والے ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو اس کے دین کو سکھنے کے لئے آئے ہیں بھوکا رکھے گا یہ ہو ہی نہیں سکے الحمدللہ چار مددے سے قائم ہوئے وہاں پر ایک مددے سے یہ بلاسی پڑے کی ریپورٹ آئی آگے ہمیں حاجی صاحب آئے ہیں بزرگ آئیں گے ہمارے وہ بنگائی گئوں شفتالہ میں مددے سے قائم ہوئے دھائی سو بچے وہاں پر آئے صرف آر دن میں وہاں دو شیٹ ڈال دیئے دھائی سو بچے دیر سو بچے آئے تھے بخرید میں گاز کر ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچے کو لے کر آیا دھائی سو بچے پڑھ رہے سات اٹھا سادیاں وہاں کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہاں کا خرچ ہے وہاں زمین بھی خریدے ہیں دعا کیلے وہاں تعمیر بھی کرنا ہے پھر الوقت شیڑ میں بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ پھر ایک جب بلاسی پڑھے میں داخلے کا مخضہ آیا تو دیر سو بچے کے وقت آئے دھائی سو بچے آگئے ہم پریشان ہوگئے جگہ نہیں ہے تو کھوکرا جار کے ہمارے ذمہ دار وہاں پر آئے ماکک مولانا بھی آئے کہنے لگے کہ ملساک ہم جو ہے ہمارے پاس مدرسہ بند ہو گیا ہے فسادات کی وجہ سے کوئی چلانے والا نہیں ہے سب کے گھر تباہ ہو گئے ہم کیا کریں ہم وہ تو مدرسہ بند ہو گیا اگر آپ یہ مدرسہ چلا سکتے ہیں تو ہم تیار ہیں ہم نے کہا کہ جاؤ آج ہی جا کر آپ کے ذمہ داروں سے بات کرو کل سو بچوں کو لے کر ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں دوسرے دن ہم وہاں پہنچے عجیب راستہ وہاں کا بانس سے بناوا پھل ہے اس کے اوپر سے کار گزرنا ہے اور پھر بڑی عجیب فسادات کا بھی دور تھا وہاں ہم گئے دوسرے ہی دن سو بچوں کو لے جا کر خیام و تاہم کے ساتھ داخلہ کرا کے اس کی اپنی تحویل میں لے کر آئے وہ بھی صفا بجتنمال کے ذریعے ہم چل رہے ہیں اسی دن آگے ایک مدرس آئے وہاں بچوں کا تیز بچیاں وہاں پڑتی تھی معلوم ہاں کہ وہاں پچاس بچیاں کیابوں میں تیار ہیں پڑھنے کے لئے ہم نے کہا کہ ان بچوں کو بھی لاؤ وہ مدرسہ بھی الحمدللہ ہماری تحویل میں چل رہا ہے اس طرح چار مدرسے جس میں چھے سو بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں قیام، تاہم، علاج، معالجات، بلانکیت، کپڑے پوری چیزیں صفا بجتنمال کی طرح سے جا رہی ہیں الحمدللہ چل رہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بچوں کو ان کے لوگ کہتے ہیں بعض لوگ ہم نے یہ سب بولنے کے باتا ہے ریپورٹ دے دیا تو کیا ہو گیا وہاں ہوتا کیا جو نہیں ہوتا الحمدللہ صفا بجتنمال ایک کھلی ہی کتاب ہے جس میں جھوٹ کی کوئی آنزش الحمدللہ نہیں ہوگی اور جو بھی بولیں گے حق ہوگا حق کے سوا کچھ نہیں ہوگا بات سامنے ہیں ویڈیوز سامنے ہیں بچے سامنے ہیں گواہ سامنے ہیں سب لوگ وہاں کے ذمہ دارہ ہیں اور ہم نے جو کام کیا ہے الحمدللہ تاریخ میں الحمدللہ نام اعمال میں تو ضرور لکھا ہوا ہوگا دنیا اگرچہ کہ اس کو بھول جائے یا اس پر تنقید کرے ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہ آسام کے جو ذمہ دار دھائی تین ہزار تین ہزار کلومیٹر کی مسافت تے کر کے آئے ہیں ہم ان کا حیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہاں ہیں آپ کوئی ریپورٹ پیش کریں